دو ہزار تیس کا دھما کے دار فرنشائزی جی کچھ بزنس ایسے ہوتے ہیں جن میں ایک بار آپ کو انویسٹمنٹ کرنا ہوتا ہے اور ڈے ون سے آپ کو انکم دینا شروع کر دیتا ہے ایسے ہی بزنس میں سے ایک بزنس کا نام ہے سوپر مارکٹ سوپر مارکٹ کے بارے میں آپ کو میں جتنا بتاؤں اتنا کم ہی لگے گا آپ کو بھی پتا ہے کہ ابھی پچھلے دو سال پہلے جو کرونا کا مہاماری آیا تھا اس ٹائپ کے مہاماری میں بھی لگ بھک سارے بزنسز ڈوب گئے تھے برباد ہو گئے تھے لیکن ایک بزنسز جو چلتے رہا اور وہ ہے سوپر مارکٹ یا گروسری سے ریلیٹڈ بزنس یہ بزنس ایسا بزنسز جو لائف ٹائم چلنے والا ہے بینا کسی رکاوٹ کے سوپر مارکٹ ایک ایسا کام ہے جس میں آپ کو پروفٹ ریگولر بنتے رہتا ہے کیونکہ یہ ایک ایسا بزنس ہے جس میں جتنے بھی پروڈکٹ ہیں وہ ڈیلی یوزریز کے پروڈکٹ ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو بہت زیادہ مارکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے بس آپ اپنا سوپر مارکٹ اوپن کریے اور نوٹ چھاپیے لیکن اس میں ایک ٹویسٹ ہے اس میں ٹویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے سوپر مارکٹ ایک اچھے برانڈ کے ساتھ مل کر اوپن کیا تو جو پروفٹ کا مارجن ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اسی طریقے کا ایک برانڈ ہے جس کو آج میں فیچر کر رہا ہوں اس کا نام ہے میگا مارٹ میگا مارٹ بھارت کا one of the fastest growing company ہے سوپر مارکٹ کے چین میں میگا مارٹ کمپنی کا جو سب سے بڑا خاصیت ہے جو آج کے ریٹ میں بہت سارے سوپر مارکٹ اسٹورز میں ہوتا ہے وہی خاصیت میں آپ کو بتا رہا ہوں دراصل ان کا جو سب سے بڑا خاصیت وہ یہ ہے کہ ہنڈریٹ پرسنٹ اسٹوک کا ایویلیویلیٹی رہتا ہے ان کے ویئر ہاؤس میں یعنی کہ اگر آپ کے سٹور میں کوئی بھی اسٹوک کی کمی ہوگے تو کمپنی طورت اس کو پروکیور کرتا ہے وہاں پہ لگا دیتی ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سل نہیں رکے گا اور آپ کا پروفٹ خراب نہیں ہوگا میں آپ کو بتا ہوں بہت سارا ابھی کے ڈیٹ میں مارکٹ میں جو بھی لوگ خود سے بھی سوپر مارکٹ لوگ اوپن کر رہے ہیں کسی اور کبھی فرنچائزی لے کر ان کے ساتھ سب سے بڑا پروبلم یہی ہے اسٹوک کا کیونکہ آپ دیکھیں ہوں گے بہت سوپر مارکٹ لوگوں نے کھولا ہوا ہے سامان ہی نہیں ہے ایک برانڈ کا ایک ہی سامان مل رہا ہے دوسرے کھوجنے پر کچھ ملی نہیں رہا ہے سو یہ ایک بہت بڑا پروبلم ہے اور اسی پروبلم کے بجے سے بہت سارے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے اس نقصان سے بچانے کا کام کیا ہے آپ کو میگا مارٹ کے بزنس سٹرٹیجی نے جہاں پر ہنڈیٹ پرسنٹ سٹوک ایویلیبل رہتا ہے ان کے ویر ہاؤس میں نیچٹ ہو گیا پروفٹ مارجن کمپنیز میں آپ کو ٹوینٹی فائی پرسنٹ انڈ ڈیوارپ کا پروفٹ مارجن پروائیڈ کرا رہی ہے اب آپ اس کو اس وے میں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک مہینے میں لیٹ سے پانچ لاکھ کا آپ نے پروڈکٹ سیل کیا یا ٹین لاکھ کا پروڈکٹ آپ نے سیل کیا جو کہ بڑی بات نہیں ہے سوپر مارکٹ میں اتنا تو بکھی جاتا ہے جو نورمل کرانا کا اسٹور والا ہے وہ لوگ دو تین لاکھ کا بیچ لیتا ہے تو سوپر مارکٹ میں تو آپ کبھی بھی اس سے زیادہ ہی بیچیں گے اس وے میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کا پروفٹ مارجن کتنا ہوگا آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے اتنا اچھا آپ کو پروفٹ مارجن مل رہا ہے اسی لیے کمپنی ایسا دعویٰ کرتی ہے کہ ایک مہینے میں آپ کم سے کم ون لاک روپیز کا آپ پروفٹ جنریٹ کریں گے یا اس سے زیادہ ہی کریں گے کم نہیں کریں گے اثروائز کمپنی آپ سے پانچ سال تک کا روائلٹی نہیں لے گی ایسا کمپنی دعویٰ کرتی ہے تو یہ تو سامنے میں فیگر ہے آپ نے دیکھی لیا آئیے اب ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں کہ اگر میگا مارٹ کا فرینچائجی لینا ہے تو کیسے کیسے پروسیڈ کرنا ہے تو بات کریں اس ٹیپ کا سوپر مارکٹ کا فرینچائجی اوپن کرنے کے لیے کس ٹیپ کا لوکیشن آپ کو دیکھنا چاہیے تو آپ کسی بھی ٹیپ کا لوکیشن دیکھ سکتے ہیں لیکن میرا جو پرسنل ویو ہوگا وہ ہوگا کہ آپ مین مارکٹ میں دیکھیں وہاں پہ بھیکنے کے چانسز بڑھ جائیں گے دوسرا ہو گیا محلہ کا جو ایک مارکٹ ہوتا وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یا اگر آپ نیو دلی جیسے جگہ میں تو ڈیڈی مارکٹ ہو گیا یا اگر آپ نویڈا گل گاؤں بینگلور پونے ٹائپ کی شہر میں ہیں تو آپ وہاں پہ جو ہائی رائی سوسائٹیز ہوتے ہیں اس کے آس پاس کو جو مارکٹ ہوتا اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گاؤں میں اگر آپ اوپن کرنے کے لئے جا رہے ہیں تو مین مارکٹ اس سے اگل بگل کہیں نہیں مین مارکٹ میں اوپن کریے گا بہت اچھا پروفٹ آپ کو دے گا اور یہ ایسا بزنس ہے کہ آپ گاؤں شہر کہیں بھی آپ اوپن کر سکتے ہیں یہ تو چلے گا ہی چلے گا نیکس نیس میں آتا ہے کہ کتنا اسپیس آپ کو چاہیے ہوگا سو اسپیس کا کوئی ایسا انہوں نے فکس نہیں کیا ہے مینیموم ایک سپیس پھر بھی میں آپ کو بتا دوں جیسا کمپنی نے لکھا ہوا ہے کہ کم سے کم 500 پلس اسپیس آپ کو رکھنا پڑے گا پانچ سو اسپیس سے زیادہ رکھئے جیسے ہزار دو ہزار تین ہزار پانچ ہزار آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنا رکھ سکتے ہیں کیونکہ جتنا زیادہ آپ اسپیس رکھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کا انویسٹمنٹ بڑھ جائے گا نیکس نیس میں آتا ہے کمپنی آپ کو کس کس ٹائپ کا سپورٹ پروائیڈ کرے گی کمپنی اس میں آپ کو فل سپورٹ کرے گی سب سے پہلا تو ان کا سپورٹ رہے گا آپ کے سٹور کو سیلیکشن میں جیسے آپ نے کوئی ایریا آپ نے دیکھ لیا اب وہ اس ایریا میں آپ کو بزنس کرنا چاہیے نہیں جو آپ نے لوکیشن چونہ ہے لیٹسے کسی بھی ایریا میں آپ نے لوکیشن چونہ ہے کہ وہ لوکیشن صحیح رہے گا کہ نہیں رہے گا اس چیز میں کمپنی آپ کو مدد کرے گی پہلا نمبر پوائنٹ دوسرا ہو گیا کمپنی پورا کا پورا اسٹور سیٹ اپ کر کے دے گی اور وہ بھی سٹیپولیٹر ٹائم پیریٹ میں یعنی کہ یہ نہیں کہ تین تین مہینہ کھینچے جا رہے ہیں کچھ لوگ لے لیتا ہیں جو بندہ ہی نہیں ہے کبھی ویسا کچھ نہیں کمپنی نے ایک دم اپنا ٹائم فکس کر دیا ہے لگ بگ تیس سے چالیس دن کے اندر میں کمپنی آپ کا اسٹور بنا کے دے دے گی آپ کو اور آپ اتنا دن میں آپ اپنے اسٹور سے پیسے ارن کرنا شروع کر سکتے ہیں نیچٹ اس میں ہو گیا مارکیٹنگ سپورٹ مارکیٹنگ میں ہر ٹائپ کا سپورٹ ملے گا سب سے پہلے اس میں آ گیا ہورڈنگ بورڈنگ پیمپلیٹ ہو گیا آپ کے ٹی شٹ وغیرہ آپ کو مل جائیں گے اپارٹ فرم دیٹ جو آن لائن مارکیٹنگ ہوتی ہے جیسے سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہو گیا یا نیوز میں لانا ہو گیا یا یوٹو مارکیٹنگ ہر طرف سے کمپنی اس میں مارکیٹنگ کرے گی ایک ہائپ آپ کو ٹریننگ بھی پروائیٹ کیا جاتا ہے کیسے فرنچائزی رن کرنا ہے پروڈکٹ کا ٹریننگ کیا جائے گا آپ کو اسٹور میں بھی ٹریننگ ہوتی ہے کہ کس طریقے سے آپ کو اسٹور کو میریز کرنا ہے کون سا پروڈکٹ کو پہلے کیوں رکھا جاتا ہے کون سا پروڈکٹ کو بات میں رکھا ہے ایک جامپل میں آپ کو بتاؤ دوں کہ ٹوفی ہو گیا نیل کٹر ہو گیا یہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمیشہ کاؤنٹر پر رہتا ہے ایسا کیوں رہتا ہے یہ سب ٹیکنیک جو ہے وہ ک پروڈج آ جائے تب جا کے آپ بزنس آسانی سے کر پائیں اب بات کرتے ہیں اس میں انویسٹمنٹ کی اس کام کو اسٹارٹ کرنے کے لیے کتنا انویسٹمنٹ لگے گا ٹوٹل ڈیپینڈ کرے گا آپ کے ایریا پر ٹوٹل ڈیپینڈ کرے گا آپ کے سپیس پر کتنا آپ کے سپیس لے رہے ہیں تب بھی میں آپ کو بتا دوں میریموم اگر میں انویسٹمنٹ کی بات کروں تو چونکہ سپر مارکٹ آپ اوپن کرنے جا رہے ہیں تو لگ فکت سات لاکھ سے لے کے بارہ لاکھ تک ب ڈیچ کا آپ کا انویسٹمنٹ میریموم جا سکتا ہے اس سے زیادہ بھی جائے گا اگر آپ زیادہ بڑا ایسپیس لے لے گے لیکن انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنا انویسٹمنٹ نہیں ہے تب بھی کوئی بات نہیں ہے آپ چاہیں تو بھارہ سرکار کا ایک سکیم ہے اس کا نام ہے مدرہ لون سکیم اس سکیم کے تحت آپ دس لاکھ روپے تک کلون لے سکتے ہیں یا پی ای می جی پی سکیم کے تحت آپ بیس لاکھ تک کلون لے سکتے ہیں یا سی جی ٹی میں سی اسکیم کے تحت آپ دو کروڑ تک کلون لے سکتے ہیں ان تینوں ہی اسکیم کا فائدہ اٹھا کر آپ اس ٹائپ کا سوپر مارکٹ آرام سے اوپن کر سکتے ہیں سرکار آپ کو موقع دے رہی ہے لون سے ریلیٹڈ بہت ٹائپ کا ڈاکمنٹ بنوانا پڑتا ہے بہت ٹائپ کے نولیج چاہیے ہوتا ہے ان ساری چیزوں کے لیے آپ وزیٹ کیجئے مائی پروجیکٹیپورٹ ڈاٹ کم ویب سائٹ پر یہاں پر اس کا ویب سائٹ دیکھ رہا ہوگا اس کا لنک بھی دسکرپشن میں میں دے دوں گا تو اگر آپ بھی میگا مارٹ کا فرینچائجی لینا چاہتے ہیں تو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ کمپنی آپ کو پورا سپورٹ دے گی جو سب سے میجر سپورٹ تھا وہ شروع میں میں نے آپ کو بتایا ہنڈیڈ پرشنٹ پروڈکٹ ایویلیویلیٹی رہے گا یعنی کہ سٹاک ایویلیویلیٹی رہے گا پروفٹ مارجین آپ کا ٹوئنٹی فائی پرشنٹ رہے گا مینم آپ مہینے میں کم سے کم لاک روپیہ یا اگر آپ میگا مارٹ کا فرینچائجی لینا چاہتے ہیں تو اس کا جو یہ نمبر دیا گیا ہے آپ اس نمبر پر سمپرک کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں میں سارا ڈیٹیل آپ کو دے دوں گا آپ وہاں سے جا کے سمپرک کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا کمنٹ میں جرور مجھے بتائیے یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیمات thank you so much take care bye